اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والے ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیویشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تہے دل سے کہ جو لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور جنہوں لوگوں نے ہمیں سبسکرائب کیا اور بہت اچھے اچھے جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ایلوری جیل کے حوالے سے آج میں آپ کو بتاؤں گی ایلوری جیل سے رنگ بائٹ کرنے کا طریقہ جو ریمڈی میں آپ کو بتاؤں گی یہ بہت ہی زیادہ اچھی نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے تاریفے میں اس کی اس لیے زیادہ کر رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے اپنے فیس پر بھی اپلائی کی ہوئی ہے اور اس کا مجھے بہت ہی اچھا ریزارف ملا جو چیزیں ہیں آپ کو بتاؤں گی تقریبا ہر گھر میں ہوتی ہیں اگر نہیں بھی ہے تو کوئی پہلی صرف تین سو پچاس میں یہ ریمڈی تیار ہوگی تقریبا تین منت آپ کے آرام سے گزر جائیں گے جو وائٹنک کریمیں ہوتی ہیں وہ بلکل یوز نہ کیا کریں کیونکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں پیمپلز نکل آتے ہیں یا فیس پر چھائیاں ہو جاتی ہیں یا بال ہو جاتے ہیں لیکن ریمڈی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اسی وجہ سے یہ میں یہ یوز کرتی ہوں اور اس سے سکن اتنی اچھی ملائم ہو جاتی ہے تو چلے آپ کی بے سبری ختم کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا چیزیں چاہیے تو سب سے پہلے الورا جیل لینے ہیں اپنے لوگوں نے نیچرل بھی لے سکتے ہیں لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ تین چار دن بعد سمیل آنے شروع ہو جاتی ہے اس لیے جو آپ لوگ یہ الورا جیل دیکھ رہے ہیں اس کو میں زیادہ ترجیح دیتی ہوں کیونکہ یہ خراب نہیں ہوتی ایک ڈبی بنا کر رکھ لیں تو تین ہفتے چل سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ایک ڈخالی ڈبی لینے ہیں یہ دیکھیں جس طرح یہ میں نے لی ہوئی ہے کوئی سے بھی لے لیں فریل اولی کی خالی ہے تو وہ لے لیں اگر اور کسی چیز کی خالی ہے تو وہ لے لیں اور اس کے بعد یہ ہے جی الورا جیل یہ لینی تھی میں نے بڈی ڈبی اس کی بوٹل جو ہے وہ بڈی لینی تھی لیکن مجھے ملی نہیں کافی دکانوں سے میں نے پتہ کیا تو نہیں ملی تو پھر میں نے یہ دو لے لی کیونکہ جو چھوٹی اس کی ہوتی ہے بوٹل وہ مہنی پڑتی ہے اس طرح اگر بڑی ایک بندہ لے لے تو وہ زیادہ مہنگینی پڑتی تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو الورا جیل کی سٹوری بھی بتا دیتی ہوں کہ جب میں لینے گئی تو کیا ہوا میرے ساتھ ایک شاپ سے میں نے پتہ کیا تو یہ الورا جیل کی جو ایک بوٹل ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی ہے بوٹل تو یہ دے رہے تھے دو سو چالیس کی تو میں نے پچھلے سال جو ہے وہ میں دو سو کی لے کے گئی تھی بڑی بوٹل پھر کئی دوسری شاپ پہ وہاں بڑی بوٹل ملتا ہو گئی وہ دے رہے تھے تین سو کی تو میں نے کہا میں نے نہیں لینی پھر میں گئی تیسری شاپ پہ تو وہاں ملی ایک چھوٹی بوٹل جو ہے وہ دے رہے تھے ایک سو ساڑ کی تو ہم نے کہا بھی ہم نے اتنی مہنگینی لینی تھوڑی ایک لیسک کریں تو انہوں نے کہا اب لے لیں ہم لیسک کر دیں گے تو پھر یہ دونوں بوٹل جو آئی ہیں یہ دو سب چال کی آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ آپ لوگ بھی محتاط رہیں کہ دکان والے کیا کرتے ہیں تو کہاں تین سو کی دے رہے تھے پھر دو سب چال کی ایک بوٹل تو اب دو سب چال کی دونوں ہی بوٹل آئیں گے تو اس کے بعد لینا ہے یا جی غلاب کا عرق اور اس کے بعد جی گلیسرین یہ میرے پچھلے سال کی پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ ختم ہوگی تو پھر ہی میں اور لوں گی اور اس کے بعد ہے جی یہ مدام کا آئل اس کے بعد کرنا کیا ہے کہ ایلویرہ جل جو ہے وہ ڈبی میں ڈال دی ہیں تو میں آپ کو ڈال کے پھر دکھاتی ہوں کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں مبائل ہے اور ایک ہاتھ سے پھر میں ڈالنے سکتی تو آپ کو ڈال کے پھر میں دکھاتی ہوں اچھا جی ایلویرہ جل سے ایک ڈبی میں نے بھر لی ہے اس طرح آپ لوگوں نے ایک ڈبی بھر لینی ہے پھر آپ کے تین ہفتے جو آرام سے چل سکتے ہیں اس کے بعد کرنا کیا ہے یہ جی ایلویرہ کا ارک ہے یہ آدھا چمچ ڈالنا ہے گلیسرین کا بھی آدھے سے چمچ سے تھوڑا سا کم اور یہ ہے جی بدام کوئل یہ بھی آدھے چمچ سے تھوڑا سا کم آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ڈال کے تو دکھا نہیں رہی تو اس کے لیے آپ سے بہت بہت زیادہ سوری ہے آپ لوگوں سے کیونکہ ایک ہاتھ میں میرا موبائل ہے اور پھر میں دوسرے ہاتھ سے ڈال کے دکھا نہیں سکتی کیونکہ کیمرے کے طرف بھی دیکھنا تو پھر اس طرح پتہ نہیں چلتا تو اس لیے صرف آپ لوگوں کو پھر میں گتار بتا رہی ہوں اس کے بعد یہ ہے جی بیٹامنی کی کیپسول یہ تو ہر حال میں ہی ڈالنے ہیں یہ میں رکھنا بھول گئی تھی تو یہ ہے جی ایویرہ کے کیپسول ریڈ والے یہ کٹ کے اس میں دو مکس کر دینے ہیں اگر آپ یہ ساری چیزیں نہیں ڈالیں گے اکیلی الویرہ جیلی یوز کریں گے تو آپ کو رتی بر بھی فرق نہیں ملے گا کیونکہ میں نے پورا سال الویرہ جیل موپے لگائی ہے تو کوئی ریڈال نہیں تھا تو جب سے آپ میں ساری چیزیں مکس کر کے لگاتی ہونا تو بہت ہی اچھا اس کا ریڈال لاتا ہے میں تو آپ ساری صدیوں یہی یوز کرنے والی ہوں آپ لوگ بھی جلدی سے لے آئیے اور کریے یہ یوز ریم ڈی اور مجھے پھر کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا ریڈال ملا تو آپ لوگ پہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کیے کیا کپ شپ لگائی جا رہی ہے تو آج میرا دل کھل رہا تھا آپ لوگوں سے کہ لیر ساری کپ شپ لگاؤں گا تو اس کے بعد یہ ہے جی بیٹام کو آئیل اس کے آپ کو فواید بتاتے ہو اس میں بیٹامن اے ہوتا ہے بیٹام کے آئیل میں اور یہ دودھ نیم گرم دودھ میں ڈال کے پینا چاہیے کیونکہ اس سے نیند جو ہے وہ پرسکون آتی ہے دماغی خشکی جن کو ہو مسئلہ اس ساتھ ہے تو وہ لوگ ڈال کے پیئیں تو پورت ہی پرسکون نیند آتی ہے یہ میرا اپنا تجربہ ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ سردی میں یہ لاس میں میں ڈال کے پیتی ہوں تو اب کرتے ہیں جی ویڈیو کو اینڈ میل کرتے ہوں آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے آپ لوگ ایسے ہی ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں شکریہ